ہیلو دوستو مولے منٹو ری فارمز 1909 یا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 یہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا جو کی بریٹش گورنمنٹ نے انڈیا کے لئے بنایا تھا آپ کو پتہ ہے کہ 1857 کے بعد یہاں کراؤن کی گورنمنٹ بریٹش کراؤن کی گورنمنٹ چلتی رہی ہے 1947 تک تو اس عرصے میں دیا ہوا ایک یہ قانون جو 1909 ایس وی کو دیا تھا اسے ہم مولے منٹو ری فارمز یا منٹو مولے ری فارمز کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مولے اور منٹو کون تھے تو منٹو اس وقت وائز سرائی تھے اور مولے سکیٹری آف سٹیٹ فور انڈیا تھے یہ دونوں صاحبان مولے سکیٹری آف سٹیٹ فور انڈیا تھے اور منٹو اس وقت کے انڈیا کے وائز سرائی تھے ان دونوں نے مل کے یہ ری فارمز تیار کیا تھا اسی لئے ہم اس ری فارم کو مولے منٹو ری فارمز بھی کہتے ہیں یا کہیں جگہوں میں آپ اس کا نام کاؤنسل ایکٹ 1909 بھی آپ کو نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ری فارمز بیسکلی کاؤنسل سے ریلیٹڈ تھے تو اس میں اگلے سلائٹ کے اندر جب ہم اس کے پوائنٹس پڑھیں گے جن میں یعنی وہ پوائنٹس جو دیئے گئے تھے تو وہاں سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اس کو کاؤنسل ایکٹ کیوں کہتے ہیں تو اس سے پہلا جو قانون تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1892 وہ کافی حد تک آؤڈیٹڈ ہو چکا تھا اور اس عرصے میں بہت حد تک پولیٹیکل چینجز بھی آ چکے تھے مثال کے طور پر 1905 کو بنگال ڈیوائٹ کیا گیا تھا پھر 1906 کو ایک نئی پولیٹیکل پارٹی with the name of all انڈیا مسلم لیگ قائم ہو گئی تھی اس کے بھی سیاست کے اوپر بہت حد تک اثرات ہو رہے تھے اور پھر شملہ ڈیلیگیشن کا آپ کو پتہ ہے جو 1906 کو 35 leading muslims نے واسرائے کے ساتھ ملاقات کیا تھا اور اس ملاقات کے دوران انہوں نے separate electorate کا پرزور مطالبہ کیا تھا اور منٹو نے یقین دہانی کرایا تھا کہ وہ separate electorate ان کو دیں گے تو اس طرح سے بہت سارے proposals موجود تھے ان سارے وجوہات کے بنا پر مولے اور منٹو نے ایک ڈرافٹ تیار کیا جو بریٹش پارلیمنٹ سے پاس ہونے کے بعد 1909 کو از ایکٹ کے طور پر انٹروڈیوز کرایا گیا اسے مولے منٹو ریفارمز 1909 کہتے ہیں اس کے پورا ریفارم تو یہاں پڑھنا پوسبل نہیں ہے ایک چھوٹا سا جو ہم ویڈیو بلوک بنا رہے ہیں یہ بلوک ہم بیسیکلی اپنے ان سٹوڈنٹس کے لئے بنا رہے ہیں جو آغا خان بورڈ سے نائند کے پیپرز دے رہے ہیں تو باقی یہ کہ یہ جنرلی جو سٹوڈنٹس پولیٹیکل سائنس کے ان کے لئے بھی یوزفل ہو سکتا ہے لیکن پرائم ہمارا فوکس اس میں گریٹ نائند لیول ہی ہے تو اس لئے بھی ہم نے اس کو ذرا مختصر سا رکھا ہوا ہے دوستو اس کا جو سب سے پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ کہ امپیریل کاؤنسل کو امپیریل کاؤنسل کے ممبرز کی تعداد کو بڑھا کے سکسٹی کر دیا گیا تھا اور اس میں نان اوفیشل ممبرز ایڈ کر دیئے گئے تھے نان اوفیشل ممبرز کون ہوتے ہیں امید ہے آپ میں سے اکثر کو پتہ ہے نان اوفیشل ممبرز ان ممبرز کو کہتے تھے جو کوئی گورنمنٹ آفیس ہولڈر نہیں ہوتے تھے ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں جو کاؤنسل کے ممبرز ہوتے تھے وہ دو طرح ہوتے تھے اوفیشل اور نان اوفیشل اوفیشل کے اندر وہ لوگ شامل ہوتے تھے جو گورنمنٹ سرونٹس ہوتے تھے مثال کے طور پر کلیکٹرز تھے کمیشنرز تھے وہ بھی کاؤنسل کے ممبرز ہوتے تھے ان کو کہتے تھے اوفیشل ممبرز اور جو کوئی گورمنٹ آفیس ہولڈ نہیں کرتے تھے ان کو نان اوفیشل ممبرز کہتے تھے تو نان اوفیشل ممبرز کی تعداد بڑھا کر ٹوٹل ساٹ کر دی گئی تھی امپیریر کاؤنسل کی تعداد دوسرا یہ کہ سنٹرل ایگزیکٹیو کاؤنسل جو تھی اس کی بھی تعداد بڑھا کے سکسٹی کر دی گئی تھی اور پھر پروینچل کاؤنسل کے اندر تعداد بڑھائی گئی تھی پروینچل کاؤنسل کی تعداد دو طرح بڑھائی گئی تھی جو پروینسز بڑے پروینسز تھے ان پروینسز میں تعداد بڑھا کے فیفٹی کر دی گئی تھی اور جو چھوٹے پروینسز تھے ان میں تھرٹی کر دی گئی تھی تو دیکھو یہ جو تین ایکٹس ہیں ایکس ایکٹ کے اندر تین ریفارمس ہیں یہ سارے ہنڈل ریلیٹیٹ ہیں کاؤنسل سے امپیریل کاؤنسل سے سنٹرل ایگزیکٹیو کاؤنسل سے پروینشل کاؤنسل سے تو اس میں جو فوکس تھا وہ کاؤنسل تھا اسی لیے اس کو ہم کاؤنسل ایکٹ بھی کہتے ہیں اب ایک بہت ہی اچھی ریفارم جس کے لیے مسلمز کی طرف سے بہت زیادہ مزور مطالبہ کیایا تھا شملہ ڈیکٹیشن پہ جب ملی تھی اس نے جا کے تو وہ اس ایکٹ کے تحت دیایا ہے یعنی سپریٹ ایلیکٹوریٹس فور مسلمز ور گرانٹیٹ انڈر دس ایکٹ I am quite sure students you know what does separate electorate mean یہاں ایک بار پھر میں آپ کو اس کنسپٹ کو مختصر سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں نے دیکھا ہے usually students make mistake while understanding these basic کنسپٹس separate electorate means کہ اگر کسی community کے لیے اس طرح کا election system set کیا گیا ہو کہ اس کے اوپر ان کے لیے جو سیٹیں دی گئی ہیں ان میں ان کے ہی لوگ election کنٹسٹ کریں اور ان کے ہی لوگ اس کو ووٹ کاسٹ کر سکے تو ایسے system کو separate electorate کہتے ہیں تو مسلمز کو separate electorate دیے گئے تھے یعنی یہ کی جو کانسلز تھے جاہے وہ imperial کانسل ہو central executive کانسل ہو یا provincial کانسل ہو ان کے اندر جو مسلمز کے جو سیٹیں تھیں ان کے اوپر مسلمز ہی election کنٹسٹ کرتے اور مسلمز ہی ان کو ووٹ دیتے ہیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ اب آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے وہ یہ کہ اس چینل کو subscribe کرنا ہے اور bell icon پرس کرنا ہے تاکہ ہم نئی جو بھی clip بنا کے upload کریں گے اس کا اطلاع آپ تک پہنچ سکے گا اور دوستو اپنے comments بھی ہمیں دے تاکہ ہم اگلی clip میں جو اس میں غلطیاں ہو گئی ہیں ان میں improve کر سکے اور ہم مل کے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ informative بنا سکے جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ thank you for joining take care good bye